ان کے لہجے میں حاشم کی حشمت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ہر ادا ان کی میرا نکاک سے ہے ان کی باہوں میں جعفت کی طاقت بھی ہے پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار حباس ہے ماشاءاللہ داستان شجاعت قدارین میں دکھلِ عظمت کا شیری سمر ہے یہی اس متوں کا صدف کے گوھر ہے یہی اس متوں کے صدف کے گوھر ہے یہی نور کی صدرت منتحہ ہے یہی حاشمی آسم قید کم حاشمی آسمان کے کمر ہے یہی جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے حسن کا ایسا مینار عباس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہانا سبحان اللہ سبحان اللہ راہِ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہنما چاہیے کھل دکے راستوں کو ہے جو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے قبر سنا رہے ہیں قبر کیا ہے اندھیرہ سگر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے اے علی کے اٹھا راہی بیٹے علی پر سبی میں علمدار عباس ہے سلوات اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم شزاک اللہ خیر بہت خوب ما شاہ اللہ مولا خوش رکھے مولا سلامت رکھے اب میں درخواست کروں گا مظفر انکل سے کہ وہ کلام پیش کریں محمد و آل محمد سلوات اللہ اللہ سلی اللہ پھر بھی جہمت نہ ہو تو ایک بارہ دیگر سلوات اللہ 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 سلی اللہ 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 سلام علیکم توفہ آلی مدد سب کو ابباس علمدار علیہ السلام مبارک ماہ صاحبان کی عید بھی مبارک خیر مبارک خیر مبارک ملپنین بیٹے کو بیدار کر دیا ملپنین بیٹے کو بیدار کر دیا ملپنین بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کے کلجے سے بار بار عباس کو لگا کے کلجے سے بار بار اتنی دعائے دی کے علمدار کر دیا اتنی دعائے دی کے علمدار کر دیا ایک سلوات پڑھنے دیئے ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نبی کے آسک ہیں ہم علی کے دیوانے ہم نبی کے آسک ہیں ہم نبی کے دیوانے اور حسین سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی کی مدہت ہے یا حسین کا ماتم یا علی کی مدہت ہے یا حسین کا ماتم ہم ہر نفس عبادت ہے ہم ہوں تین والے ہیں ماشاءاللہ اور ہم بتاتے دنیا کو ہم سے پوچھتی دنیا ہم بتاتے دنیا کو ہم سے پوچھتی دنیا گم میں کتنی لازت ہے ہم حسین والے ہیں اور کھلک ہے مراوت ہے علم و فن ہے حکمت ہے کھلک ہے مراوت ہے علم و فن ہے حکمت ہے خون میں صرافت ہے ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں اطور تک گئے پوسا اور کربلا تک ہم تور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم یہ ہماری رفعت ہے ہم حسین والے ہیں مطلب یہ ہے اور چائے ہم جہاں بھی ہو کربلا ہی میں ازنی اور چائے ہم جہاں بھی ہو کربلا ہی میں ازنی مستقل سکونت ہے ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں شکریہ زکی بھائی سے میں درخواست کروں گا زکی بھائی خلام پیش کرنا چاہیں گے محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد سب کو بہت بہت عید مبارک شہر مبارک اللہم صلی علی محمد میں ہوں بی مار جانے دے کر پو بلا میں ہوں بی مار جانے دے کر پو بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے سات پھولوں کے سر بھی چڑھا ہوں یہاں سات پھولوں کے سر بھی چڑھا ہوں یہاں مقبریں اور ہیں تازیہ اور ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں ترجمہ اور دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں موجزہ اور ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا قبریہ کی قسم فاطمہ اور ہے سبحان اللہ قرملا اور ہر کیسے اک ساتھ ہوں لانتیں اور ہیں مرتبہ اور ہے آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں باٹنا اور ہے مانگنا اور ہے دو غلے مفتیوں اپنی حد میں رہو ماشاءاللہ 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 مانتا ہوں تیرا مرتبہ اور ہے ماشاءاللہ مانتا ہوں ملوانان مانتا ہوں ملوانا noget ہے ملوانا اور صحابہ perpetر ملوانا سبحان اللہ قدمت في انجز families علاوانان بناء سحقہ نوات ممتا Cisco ایر غیر کی مید حت میں کرتا نہیں میں ہوں نایاب میری آنا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے محمد و آل محمد صلوات اللہم محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد ملہ وآل محمد مولا ہم تمام مومنین کو انشاءاللہ کربلا میں شابان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تمام مومنین کو جلد از جلد زیارات اور مولا کی حاضری دینے کی محمد و آل محمد صلوات اللہم محمد ایک آپ لوگوں کا ہر دل عزیز کلام اس کے چند اشار پیش کروں گا کیونکہ انشاءاللہ آپ سب کی طرح میں بھی منتظر ہوں کہ مولانا اجاز حسین آشنا سے منقبت سدھی جائے تو اس سے پہلے تھوڑا ساپ تک آئے محمد و آل محمد صلوات صلوات محمد و آل محمد محمد و آل محمد کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے سبحان اللہ سبحان نہ کچھ یہ کہ کیا حسین ہے اسیر شام پر نگا حقی تو حر بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا حسین ہے حیاتگر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی حلیت سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے سبحان اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ کنجتن کی انجمل کا پانچوان چراغ ہے حسین کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے برائے خوشنو دیئے امام حسین علیہ السلام ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر اب میں گزارش کروں گا مولانا اجاز حسین آشنا صاحب سے جو کہ نوروے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم سے درخواست کروں گا کہ وہ مدھت آل محمد سے ہمیں پیزیاب کریں برمحمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل نارا حیدری یاری محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد رجی حمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ محمد رجی حسین اللہ محمد رجی حسین موسیقی 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 حضرت عبدالفضل اللہ علیہ السلام بھی ہے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے محمد والے محمد کے صدقے میں سب سے پہلے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھا اور اس کے بعد دھڑکنوں پر یا علی لکھا اس کے بعد سینوں پر یا حسین لکھا اور سلسلہ یہاں پر رکھتا نہیں ہے اس کے بعد ہمارے بازووں پر یا عباس لکھا اور ہمیں اس قابل سمجھا پروردگار عالم نے کہ ہمیں ان ہستیوں میں سے جو ہیں ان غلاموں میں سے ان خادموں میں سے قرار دے دیں کہ ہمیں قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ مبدت فی القربہ کا بہترین مصداد ہمیں پروردگار عالم بنائیں سبحان اللہ علیہ وسلم محشر کی بھیڑ میں قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے جب سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے جب سب لوگ سہمے ہوئے ہوں گے اس بھیڑ میں اس وحشت میں اس خوف میں عزادارِ حسین عشقِ عزا کی دولت اپنے کشکول میں اٹھا کر مالا مال کھڑا ہوگا انشاءاتہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو سے زیادہ اور ماں کے دودھ سے زیادہ احل بیت علیہ السلام کی محبت کو روا دوا کر دیا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اگر اس نعمت کے شکرانے کے لیے اس انسان کو عمر حضرت نوح بھی میسر ہو تو زندگی تمام ہوگی مگر حقِ شکر ادا نہیں ہوگا اتنی بڑی نعمت ہے یہ نظامِ کائنات کو اگر آپ دیکھیں اور خصوصاً نظامِ شریعت کی اگر میں بات کروں چند جملے تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر مختصر معارضات انشاءاللہ تین عظیم ہستیوں کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ معارضات اور مطالب آپ کی خدمت میں ارز کروں گا انشاءاللہ تمہیدی گفتگو میں چند جملے انشاءاللہ آپ سمات فرمائے کہ نظامِ شریعت میں اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے ہر عبادت میں جو واجب عبادتیں ہیں ہر عبادت میں ایک حد رکھی ہے دن میں سترہ رکعت نماز فرض ہے واجب ہے سترہ رکعت اس میں ایک حد رکھی ہے سال میں انتیس یا تیس روزے فرض ہے اگر کوئی بیمار نہ ہو اگر کوئی کمزور نہ ہو اگر کوئی ضعیف نہ ہو اگر کوئی اوزع شرعی نہ رکھتا ہو کوئی مسئلہ نہ رکھتا ہو تو سال میں انتیس یا تیس روزے جو ہے وہ فرض ہے ایک حد رکھی ہے انتیس یا تیس روزے زندگی میں اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اگر کوئی مستطی ہے اگر کوئی کسی کے پاس اتنی دولت ہے اتنا مال ہے مستطی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے ایک مرتبہ حد رکھی ہے مال کے پانچوے حصے پر خمس رکھا گیا ہے پانچوے حصے پر ایک حد رکھی ہے نو چیزوں پر زکاة رکھی ہے ایک حد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں واجب نماز میں حد رکھی ہے روزے میں واجب روزے میں حد رکھی گئی ہے واجب حج میں حد رکھی گئی ہے خمس میں حد رکھی گئی ہے زکاة میں حد رکھی گئی ہے واحد عبادت اور بیلوس عبادت ذکر محمد والی محمد ہے جس میں کوئی حد نہیں ہے جس میں کوئی حد نہیں ہے اسی لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی ان عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے اس حدیث میں کوئی قید نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے امیر کے لئے عبادت ہے ذکر علی غریب کے لئے عبادت ہے ذکر علی کوئی مسافر ہے اس کے لئے ہے عبادت ذکر علی نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ویان فرماتے ہیں کہ ذکر علی ان عبادت سب کے لئے ذکر علی عبادت ہے چاہے کوئی امیر ہیں چاہے کوئی غریب ہیں چاہے کوئی مسافر ہیں چاہے کوئی بیمار ہیں چاہے کوئی تندروں سے سب کے لیے ذکر علی عبادت ہے اور یہ واحد ذکر ہے کہ جس میں کوئی حد نہیں رکھی گئی ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں دوسری عدد آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ ہم سوائے چاردہ آئیمہ معصون چودہ آئیمہ معصون علیہ السلام کے علاوہ نہ کسی کی ولادت کا احتمام کرتے ہیں نہ کسی کی شہادت کے لیے مجلس کا احتمام کرتے ہیں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ حضرت آدم ابو البشر تھے علیہ السلام کہ ان کی ولادت کے لیے کوئی محفل برپا ہو یا وہ تو بہت دور کی بات تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت کے لیے حضرت اسماعیل کی ولادت کے لیے حضرت عدریس حضرت لوت سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی نبی یا رسول کی ولادت کا احتمام ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ محمد والے محمد کے ذکر کا صدقہ ہے کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی کے ذکر میں آدم کا ذکر بھی آ جاتا ہے جب ہم حسن کا ذکر کرتے ہیں تو حسن کے ذکر میں ابراہیم کا بھی ذکر آ جاتا ہے جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر جو ہیں ان کے ذکر میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے ان کا ذکر تو یہ ذکر محمد والے محمد کا صدقہ ہے الحمدللہ کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے اگر آدم کو علم میں دیکھنا چاہو دیکھیں علی کے فضائل میں آدم کا ذکر بھی آ جاتا ہے آدم کو اگر علم میں دیکھنا چاہو ابراہیم کو اگر آپ خلعت میں دیکھنا چاہو نوح کو اگر آپ جو ہیں حکمت میں دیکھنا چاہیں تو علی کے فضائل جب بیان کرتے ہیں تو آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے ابراہیم کا ذکر بھی ہوتا ہے نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے موسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا اتنا لاکھ احسان ہے واقعا میں اکثر اوقات یہ سوچتا ہوں یہ مقام شکر و تطبر و تفکر ہے کہ ہمیں ہر لحظ شکر ادھا کرنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار عالم نے آئیم آئیم آسمان علیہ السلام کا محب بنایا ہے آشق بنایا ہے اور ان کا ہمیں محب بنایا ہے دیکھیں میں گفتو کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہتی مشہور و معروف حدیث کہ الحمدللہ ہم بچپن سے جب ہم اپنا شعور سنبھالتے ہیں تو یہ احادیث ہم سنتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد رسول خدا دعا فرماتے ہیں بروردگار عالم کی بھارگاہ میں احب اللہ من احب حسین پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کریں تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کریں اگر ہم اس حدیث کے کلمات میں سے صرف کلمہ محبت کے بارے میں اگر میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں ارس کروں محبت کے اپنے میار ہوتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا اپنا میار ہے دوسرا میار یہ ہے کہ حسین علیہ السلام یہ کہیں خود کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس محبت کا اپنا میار ہوتا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جس سے حسین محبت کریں حسین اگر کسی سے محبت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقی بھی اس سے محبت کرتے ہیں اگر رسول کسی سے محبت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ اگر تم میرا اتباع اگر تم مجھ سے محبت کرتے قل ان کنتم تحبون اللہ اے رسول ان سے کہو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو یعنی خدا اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت میں زم کر رہا ہے مسلمانوں کے لئے کتنا اچھا پیغام ہے خدا کہہ رہا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حسین سے محبت کرو جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا پس محبت کے دونے یار ہیں اگر ہم اعمال کو دیکھیں کچھ ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف وہ مخلوق اس اعمال کو انجام دیتی ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف خالق انجام دیتا ہے میں کچھ ارز کرنے کی گوشش کر رہا ہوں کچھ ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف خالق انجام دیتا ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف مخلوق خدا انجام دیتی ہے انسان بندگی کرتا ہے خدا بندگی نہیں کرتا ہے انسان عبادت کرتا ہے خدا عبادت نہیں کرتا ہے انسان روزہ رکھتا ہے خدا روزہ نہیں رکھتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے خدا لم یلد ولم یولد ہے پس کچھ ایسے کام ہیں جو انسان کرتا ہے کچھ ایسے کام ہیں جو خدا کرتا ہے انسان کا کام ہے بندگی کرنا انسان کا کام ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھنا یہ انسان کا کام ہے خدا کا کام ہے خلق کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے خدا کا کام ہے رزق دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے خدا کا کام ہے پیدا کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے انسان کا کام الگ ہے خالق کا کام الگ ہے مگر ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں انسان بھی شامل ہے خدا بھی شامل ہے اور وہ عمل ہے حسین سے محبت خدا بھی حسین سے محبت کرتا ہے اور یہ انسان بھی جو ہے وہ خوش قسمت انسان ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے کس طرح خدا حسین سے محبت کرتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے رسول اگر بارگاہ رب العزت میں تقاضہ کرے احب اللہ من احب حسین پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کریں پس حسین کی محبت جو ہے وہ مرکزیت رکھتی ہے کہ انسان بھی حسین سے محبت مخلوق خدا بھی حسین سے محبت کرتی ہے اور خالق خود بھی حسین سے محبت کرتا ہے میں اگلے دن جو ہے آیت اللہ سید احمد نجفی جو ہے حوزہ علم اقوم کے بہت بزرگ آیت اللہ ہے اپنے درس میں جو ہے ایک بہت ہی عجیب روایت پڑھ رہے تھے با خدا آپ سے نے ہم کس قدر خوش قسمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ازادار حسین بنایا ہے آغا روایت پڑھ رہے تھے کہ حسین کو اپنے ازاداروں سے اپنے محبین سے اتنی محبت ہے امام حسین کو اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت ہے کہ روایت میں ہے آیت اللہ سید احمد نجفی سے روایت کو پڑھ رہے تھے روایت میں ہے قیامت والی دن جنت کے دروازے پر امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے دروازے جنت کے پاس اور امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ سب مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر خوش قسمت ہے فخر کرنا چاہیے ہر ازادار کو اپنی ذات پر کہ خدا نے مجھے ازادار حسین بننایا ہے روایت میں ہے کہ امام حسین اپنے چاہنے والوں سے پہلے کہیں گے سیدی شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار اپنے محبین اپنے زائرین اپنے ازاداروں سے یہ کہیں گے کہ آپ سب مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے مولا امام حسین علیہ السلام کے محبین التجاہ کریں گے اے میرے آقا اے ہمارے مولا اے سید الشہدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے ہیں روایت میں آغا بیان فرما رہے تھے کہ یہاں پہ گفتگو میں تکرار کریں گے یہاں سے محبین امام حسین اسرار کریں گے کہ میرے آقا آپ پہلے جنت میں داخل ہو جائے وہاں سے سید الشہدہ گزارش کریں گے کہ نہیں آپ سب مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے جب اس قدر آپس دونوں طرف سے اسرار کریں گے تکرار ہوگی باتوں میں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے اور سب کو اپنی قسم دیں گے کہ آپ سب کو مجھ حسین کا واسطہ ہے کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے اللہ اکبر ایسی عظمت ایسی محبت امام حسین علیہ السلام کو اپنے چاہنے والوں سے کہ مولا اپنی قسم دیں گے کہ آپ سب پہلے جنت میں داخل ہو جائے یہ کونسی محبت ہے محبت بہرِ طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا محبت دشتِ بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا محبت ایک بگولہ ہے جو دشتِ دل سے اٹھتا ہے محبت پردے محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو محبت اقل پرنی ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی سلحانا یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی آیت اللہ شبیری زنجانی قوم بیوی فاطمہ ماسومہ کے حرم میں بڑے مجتہدے آیت اللہ شبیری زنجانی امام جماعت بھی ہے آغا فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ زمر آیت نمبر سیونٹی تری کو میں جب پڑھ رہا تھا تو اپنے ساتھ سوچنے لگا آیت کیا ہے سیونٹی تری وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةَ زُمْرَا کہ خدا فرشتوں سے حکم کرے گا قیامت والے دن کہ ان کو کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جائے آغا فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا جہنم کے وارے میں تو سنا تھا کہ لوگ ڈر کے مارے خود نہیں جائیں گے بلکہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو گناہکاروں کو کھینچ کھینچ کے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے لیکن جنت کی طرف کھینچ کھینچ کے کیوں لے کے جائے جنت کو لوگ دیکھ کر وہ خوشی خوشی جنت کے دروازے کی طرف لوگ دوڑیں گے لیکن قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةَ زُمْرَا کو کھینچ کھینچ کے لے کے جائے آیت اللہ شویری زنجانی فرماتے کہ میں سوچتا رہا مجھے امام صادق علیہ السلام کی تب جا کے ایک روایت ملی کہ وہ روایت جو ہے اس آیت کے جواب میں کچھ بتا رہی تھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بروز مخشر امام حسین علیہ السلام کے محبین کو جب حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے محبین جو ہے وہ بارگاہ حرب علیہ السلام میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں حسین کا حقیقی جمال آپ دکھائیں ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ شویری زنجانی فرماتے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے اس روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرے مبارک دکھائے جائے گا بروز مخشر امام حسین کے چاہنے والے عزاداروں کو زائرین کو تو جب جتنے بھی زائر ہوں گے جب وہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھیں گے تو اس قدر جو ہے وہ مہو جمال امام حسین علیہ السلام ہو جائیں گے اور دوسری طرح سے امام حسین اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر اس قدر مہو ہو جائیں گے کہ دیکھتے ہی دہتے رہ جائیں گے دیکھتے ہی دہتے رہ جائیں گے تو جب کافی دیر ہو جائے گی تو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ بارگاہ ہے رب العزت سے آواز آئے گی کہ ان کو اب کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جائیں ورنہ ان کا یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا عجیب روایت ہے ان کو جنت کی طرف کھینچ کھینچ کے لے کے جائیں یہ کچھ مختصر معارضات امام حسین علیہ السلام کی شان میں اور واحد واحد ماسون جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہیں ایک ایسی خصوصیت ملی ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو وہ خصوصیت ملی ہے نہ کسی رسول کو نہ کسی امام کو نہ کسی ولی کو نہ کسی وسی کو یہ خصوصیت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے خاص توجہات کا تعلیم رہوں گا کوشش یہ کی ہے کہ ایسی روایات آپ کے خدمت میں پڑھ سکھو کہ شاید ہی آپ نے یہ روایت کبھی سنی ہو کیونکہ اکثر ہم ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر فطروس ہی کا واقعہ پڑھتے ہیں لیکن میں کچھ الگ انداز سے آپ کو نئی باتیں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی خصوصیت جو صرف امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے وہ کونسی خصوصیت ہے نہ نبی کو ملی ہے نہ رسول کو ملی ہے نہ امام کسی امام کو ملی ہے سوا امام حسین نہ کسی ولی کو اور نہ کسی وسی کو کونسی خصوصیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما ولد الحسین ابن علی علیہ السلام اوح اللہ علیہ مالک النیرانے انخمدن نیرانا علیہ اہلہ کرامتن لمولود ولد لمحمد صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے اللہ مالک صاحب اختیار جہنم کو اللہ حکم کرے گا آج اس مولود کے صدقے میں جو محمد کے گھر میں جس کے ولادت ہوئی ہے آتش جہنم کو بجھا دو آتش جہنم کو بجھا دو کسی بھی امام کی ولادت میں خدا نے مالک نیران مالک جہنم کو حکم نہیں کیا کہ آج آتش جہنم کو بجھا دو یہ حسین کی عظمت ہے کہ جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے مالک جہنم کو خدا حکم کرتا ہے آج آتش جہنم کو بجھا دو رحمت للعالمین کی جب ولادت ہوتی ہے تو آتش قدر فارس بجھ جاتی ہے رحمت للعالمین وہ ہستی ہے کہ جن کے آنے کی خوشی میں انسانوں کے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے مگر رسول خود فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس کے آنے کی خوشی میں انسانوں کے ہاتھوں کے جلی ہوئی آگ نہیں بلکہ آتش جہنم کو خدا جو ہے حسین کے آنے کی خوشی میں بجھا دیتا ہے یہ خصوصیت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں آتش جہنم بجھ جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ محب حسین بچپن ہی سے ماں ایک جملہ پہلے سکھاتی ہے کہو حسین حسین کہو یا حسین بچپن ہی سے جس کا ہاتھ غم حسین میں اس کے سینے پہ لگے اس جسم کو کہاں آتش جہنم جو سکتی ہے وہ جسم کو کہاں آتش جہنم جو سکتی ہے بہرحال باتیں بہت ہیں انشاءاللہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں کلام وغیرہ بھی پڑھوں لیکن اتنی عظیم ہستی کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عظیم ہستی کہ جس کے ولادت کی خوشی میں خدا آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے اتنی عظیم ہستی کہ جس کی محبت کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ فدا ہو رہا ہے اتنی عظیم ہستی اسر آشورہ ابو الفضل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بِعَبِعَنْتْ عَبَّاسْ تُجھ پہ حُسَین فِدَا ہو عبَاسُ حُسَین فِدَا ہو کائنات کا ذرہ ذرہ حُسَین پہ فِدَا ہو رہا ہے حُسَین عبَّاسْ پہ فِدَا ہو رہا ہے عجیب جملہ ہے اگر ابو الفضل اللہ علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی یہی ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا کافی تھا فضیلت ابو الفضل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ امام حسین عباس سے فرماتے ہیں بِعَبِعَنْتْمْ میں تُجھ پہ فِدَا ہو جاؤں میں تُجھ پہ فِدَا ہو جاؤں چند جملے غازی سرکار کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام سجاد علیہ السلام علی عبدالحسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں ایک نو جوان جو ہے حجرے میں داخل ہوتا ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی اصحاب تشریف فرماتے ہیں سب کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کیا تم سب پہچانتے ہو یہ نو جوان کون ہے سب نے کہا ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے کہا یہ میرے چاچا عباس کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس ہے عبید اللہ عباس کا وہ بیٹا تھا کہ جس کی نسل جو ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی نسل عباس کے انہی بیٹے سے آگے چلی ہے عبید اللہ امام سجاد فرماتے ہیں یہ میرے چاچا عباس کا بیٹا ہے اور پھر جانتے ہیں کیا فرمایا اصحاب کی طرف اور کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے چاچا عباس نے کربلا میں کیا کیا تھا تم سب جانتے ہو میرے چاچا عباس نے اپنا سب کچھ اپنے بھائی میرے بابا حسین کے کربلا میں فدا کر دیا جب یہ جملہ فرماتے ہیں اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جانتے ہو عباس کون ہے ایک میڈل دے دیتے ہیں علیہ بن الحسین امام سجاد علیہ السلام ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ایک میڈل دے دیتے ہیں وہ میڈل کیا ہے پروردگار عالم نے میرے چاچا عباس کو ایک ایسا مقام عطا کیا ہے کہ بروز قیامت جتنے بھی شہدہ ہوں گے سب کے سب میرے چاچا عباس کا مقام دیکھیں گے حسرت کریں گے کہ کاش پروردگار ہمیں بھی یہ مقام عطا کرتا جمیع شہدہ میں کون ہیں؟ جمیع شہدہ میں شہدہ اہت بھی ہے شہدہ اہت میں حضرت حمزہ بھی ہے جمیع شہدہ میں کون ہیں؟ جعفر ابن عبی طالب جعفر تیار بھی ہے مالک اشتر بھی ہے جتنے بھی شہدہ ہیں بروز محشر عباس کی منزلت کو دیکھیں گے اور حسرت کریں گے مارالہ کاش ہمیں بھی یہ مقام ملتا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل کسی عالم کو دیکھیں حسرت کریں کہ پروردگار کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا تو یہ حسرت اور یہ آرزو بجا ہے کہ ایک جاہل عالم کو دیکھیں حسرت کریں اگر کوئی غریب کسی مالدار کو دیکھیں حسرت کریں کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتا تو یہ حسرت اور یہ آرزو بجا ہے لیکن اگر کوئی خود صاحب علم شخصیت کو اور کسی اور صاحب علم شخصیت کو دیکھیں تب حسرت کریں تو پھر انسان کے عقل یہ کہتی ہے کہ خود بھی صاحب علم ہے اور کسی صاحب علم کو دیکھ کے حسرت کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا تو عباس سے پہلے جتنے بھی شہدہ گزریں وہ سب کے سب حسرت کریں پروردگار کاش ہمیں بھی عباس جیسا مقام مل جاتا آخری جملہ ہے وقت بہت ہو چکا ہے ورنہ باتیں بہت ہیں عباس نہ نبی ہے عباس نہ امام ہے عباس نہ رسول ہے مگر عباس کی زندگی میں جتنے بھی آپ کو راوی ملیں گے سب کے سب معصوم ملیں گے سب کے سب راوی معصوم ملیں گے آپ کو عباس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہی علی ابن ابی تالی پہ دے ہی السلام وہ علی جو انا مدینہ العلم تھے وہ علی جو انت بی منزل تھے حارون ابی موسیٰ تھے وہ علی جن کی ایک ذربتیوں میں خندق عبادت انسو جن سے افضل ہو جاتی ہے وہ علی جب عباس کو آغوش میں لیتے ہیں علی فرماتے ہیں انت اب الفضل فضیلتوں کے باب عباس ہے اللہ اکبر تو اب الفضل ہے تو فضیلتوں کا باب ہے تو علی ابن ابی تالی علیہ السلام اس طرح خطاب کر کے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں عباس کیسے عباس بنے میدان کی طرف جب جا رہے تھے تو یہ پیغام ہے آج کے محفل کا عباس اگر عباس بنے ہیں تو اس وجہ سے عباس بنے ہیں جب میدان کی طرف جا رہے تھے شمشیر نکال کر کھڑے تھے تو ایک رجس پڑتے ہیں تم بے شک میرے دونوں بازوبوں کو کار دو مگر میں دین کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا آج اگر ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کا علم اٹھا رہے ہیں عباس دین کی وجہ سے اپنے دونوں بازوبوں کو فدا کرتے ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عاشق عباس کہتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں دین کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے دین اور شریعت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے نماز کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے عبادات کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عباس اس دین کے لیے فرماتے ہیں بے شک میرے دونوں بازو ہی تم کار کیوں نہ دو اجازت ہے پھر میں کلام کا سلسلہ شروع کروں بسم اللہ بسم اللہ آفر محمد آل محمد صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد آل محمد و جل فارج میری آواز آ رہی ہے اس کو بسم اللہ جی جی میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی بسم اللہ پہ بلا آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فارج یہ کلام لکھا تھا میں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں تو پہلے یہ کلام آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ سب تیرا کرم ہے یا حسین 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 کہ سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین دین میں جو دم ہے یا حسین ماشاء اللہ جزاکاللہ دین میں جو دم ہے یا حسین دین میں جو دم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور انبیاء جہاں پہ آتے ہیں انبیاء جہاں پہ آتے ہیں وہ تیرا حرم ہے یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تیرا حرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور جو دوبارہ لوہ پر لکھے جو دوبارہ لوہ پر لکھے وہ تیرا قلم ہے یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تیرا قلم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے ذرا سونیے شعر میں کہ مصطفیٰ کی پشت پر فقط مصطفیٰ کی پشت پر فقط بس تیرا قدم ہے یا حسین سب تیرا قدم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور آج بھی امام اے اسر کے آج بھی امام اے اسر کے ہاتھ میں علم ہے یا حسین اللہ علیہ السلام ہاتھ میں علم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور بہت ہی غور طلب شعر میرے اس پورے کلام کا جو حاصلی کلام شعر ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ کربلا ہے عشق اور یقی عشق اور یقی کربلا ہے عشق اور یقی کربلا ہے عشق اور یقی باقی سب وہم ہے یا حسین باقی سب وہم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور دے رہی ہے فاتمہ دعا دے رہی ہے فاتمہ دعا آنکھ جس کی نم ہے یا حسین آنکھ جس کی نم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین اور آشنا فدا ہو آپ پر آشنا فدا ہو آپ پر باقی سب وہم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین سب تیرا کرم ہے یا حسین ایک سلاوات بیجیر محمد وآلیم اللہم اللہ principals اگر میں مائک سے پڑھو تو آواز صحیح پہنچ رہی آپ لوگوں کو جی جی بالکل ٹھیک آرہی اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے ایک مرتبہ پھر صلوات محمد وآل محمد ایک اور کلام جو ہے آپ کے سماتوں کی نظر کروں یہ کلام بھی کچھ عرصے پہلے عطا ہوا تھا بسم اللہ غازی سرکار کی شان میں رون کے بز میں وفا عباس ہے 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 سورت شہر خدا عباس ہے رون کے بز میں وفا عباس ہے یقیناً آج استجابت دعا کی رات ہے اور حاجتوں کی براوردگی ہی شب ہے آج اپنی حاجات مت کے نظر رکھیں سورت شہر خدا باس ہے اور مانگ لو مانگ لو مانگ لو حاجات اپنی با خدا خوبہو مشکل کشا باس ہے رون کے بز میں وفا عباس ہے وفا عباس ہے سورت شہر خدا عباس ہے اور بوزرو کمبر ہو یا سلمان ہو بوزرو کمبر ہو یا سلمان ہو سورت شہر خدا عباس ہے سورت شہر خال اللہ سورت شہر خدا عباس ہے اور شبرو شبیر زہرا کی دھو جا شبر و شبیر زہرہ کی دعا اور زینب کی دعا باس ہے علی 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 اور زینب کی دعا باس ہے رون کے بز میں وفا باس ہے رون کے بز میں وفا باس ہے ایک سلوات پیجے محمد وعالی محمد اللہ حمد اللہ حمد آخری کلام آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں بہت سوئی ہے کہ مشہور و معروف طرز ہے یہ نات کی طرز ہے تو مجھے یہ طرز بہت اچھی لگی تھی تو امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو ہے یہ کلام میں نے لکھا ہے بسم اللہ کلام میں کچھ اس طرح منظر کشی کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید نجیس وہ پلیت سے مخاطب ہے کہ تم کون ہو میں کون ہو سبحان اللہ تو ذرا آپ سنیے بہت سوئی مشہور و معروف طرز ہے اور میں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں بسم اللہ بسم اللہ امام حسین فرماتے ہیں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میری ماں فاطمہ فقر عرض و سما میری ماں فاطمہ فقر عرض و سما میرا بابا لی جو ہے شیر خدا میرا بابا لی جو ہے شیر خدا میرا جد مستفا میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں پھر مولا کیا فرماتے ہیں میری رگوں میں خون نبی میری رگوں میں خون نبی اور ورد میرا نہ دے علی اور ورد میرا نہ دے علی میں ہوں نبی سے مجھ سے نبی میں ہوں امام اور میں بلی میں کہاں تو کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہاں تو کہاں اور میراج میری کرب و بلا میراج میری کرب و بلا میں نے بچایا دین خدا میری رزا سے رازی خدا رازی خدا میں وارث کل انبیاء میں کہاں تُو کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہاں تو کہاں میری ماں فاطمہ فخر عرض و سما میرا بابا علی جو حشیر خدا میرا جد مصطفی میرا جد مصطفی میں کہاں تُو کہاں اور مجھ سے روشن ارض و سما رسول خدا رسول خدا فرماتے ہیں یا زین السماوات والعرض یا زمین و آسمان کی زینت میرے حسین رسول خدا فرماتے ہیں مجھ سے روشن ارض ارض و سما رہتا یہاں ہوں اور میں وہاں رہتا یہاں ہوں اور میں وہاں خاک زمین ہے میری شفا جاگیر میری کربلا میں کہاں تُو کہاں سرحان اللہ میں کہاں تُو کہاں اور میری طرح ہے قاری کہاں جس کی تلا بد کر لے قرآن میں راجتی وہ نوکے سینہ خود کہہ رہا تھا آسمان میں کہاں تُو کہاں میں کہاں تُو کہاں اور مولا کیا فرماتے ہیں میری سواری ہے مصطفی کون مصطفی خیر خیر وراج شمس زہا زینب بہن بھائی مجتبہ ہے ایک بھائی باوفا میں کہاں تُو کہاں اور آخری مولا کیا فرماتے ہیں تُو سللتوں کی ہے داستا میں عزتوں کا ہوں آسما تُو کون ہے اور میں کون ہوں یہ جانتا ہے کھل جہاں سوہاں 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 میں کہاں تُو کہاں میں کہاں تُو کہاں اللہم سلیخ اللہم سلیخ محمد وغجیل فراج ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ اختتام میں دعا کریں گے آپ لوگ بسم اللہ اللہ اللہم سلیخ محمد وغال محمد وغجیل فرجغ اسلام علیکہ یا بارد اللہ یا حسین ابن علی یا حجت اللہ یا حجت اللہ یا حلق یا حجت اللہ محمد محمد نائیس 我 یا حجت änd창 ب continua وہ اللہ تُو اسل نا ہو elu اللہ بڑم نا بای نا یا حجت نا یا موسیقی اس قلیل سے فہفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی مومنین و مومنات حاجات رنگتے ہیں بحق باب الحوائی جن کی حاجات کو پورا فرما جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں بیماری کربلان کا واستہ انہیں شفائی کاملاؤ آجل نصیب فرما باری لہا شب جمعہ شب مغفرت گناہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما مام مومنین و مومنات کو زیارت مدینہ بقی مکہ کربلان غسین خجف علی مرتضی شام بی بی زینب خاظم سامرہ قوم بی بی فاطمہ ماسو مشہد الرزا کی زیارات نصیب فرما مام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے بھی دیکھنے والی مومنین و مومنات سب کے مرہومین کو شہداء کو علماء کو محمد والی محمد کے ساتھ مخشور فرما امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم امیر بھائی آپ زیارت کریں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ 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 السلام علیکہ یا رحمت اللہ عل